سائنس اٹرلی فیلڈ ہو چکی ہے کہ کوئی بھی شہر ٹائم اینڈ سپیس سے پہلے ایکسپلین کر بیٹھے یا اس کا کوئی انفرمیشن لاکے دے دے یہ صرف قرآن مجید نے دیا یہ اللہ پاک نے دیا علم الارواح اور علم الابدان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہے علم الابدان the knowledge of body یہ جسم ہے مادہ ہے materialism ہے everything has been counted in atomic particles atomic numbers elements ایک تو یہ چیزیں ہیں اب تو کہتے ہیں جناب جو quantum physics ہو گئی ہے اتنا چھوٹا کر دو اتنا چھوٹا کر دو اتنا چھوٹا کر دو کہ اس سے بھی کیا زیادہ چھوٹا ہوگا there's no limit to that similarly gigantic gigantic چیزوں کو آپ دیکھیں کتنا giant کر لو everything has been inserted into this matter empty space dark matter اب وہ ساری چیزیں اس کے اندر ایک physical laws of nature سے چل رہی ہیں under the system of time and space یہ time and space کا آغاز کہاں سے ہوا big bang یہ theory ہے جو کہ most correct version ہے corrected version ہے big bang happened اور یہ قرآن بھی support کرتا ہے جب قرآن support کرتا ہے we have no hesitation to accept اور یہ آپ کو پتا ہے یہ بڑی famous آیت ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ تم کافر جو ہو کیوں نہیں یقین کرتے دیکھتے نہیں کہ یہ پورا یہ ارض اور آسمانی ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے جوڑا گیا پھر پھڑا گیا اور پھر تمام شیعہ جو ہے یہ زندہ رہنے والے اس کو پانی سے نکالا بس یہ بات ہمارے پاس ایک آگئی ہے اب question کہاں پہ آتا ہے یہ جتنے atheist ہیں یہ سارے کٹھے ہو جائیں اور یہ آکے بتائیں کہ before time and space مطلب کہ big bang سے before کیا تھا وہ تھی وہ دنیا جس کو عالم ارواح کہتے ہیں there is no time and space کھن فیہ کھون اللہ نے کہا ہو اور ہو جائے یہ ہے خلق تقویم اور پھر اس کے بعد وہ convert ہوتی ہے خلق تدبیر جس کے اندر time and space بچہ ہے اس کو پیدا ہونا ہے gestation period 9 gestation period وہ گزارے گا تو بچہ ہوگا پہلے پیدا ہو جائے گا وہ uncanny ہوگا deformed ہوگا مر جائے گا اس کی ایک physical اس کی جو body کے اندر جو cells ہیں وہ نہیں سہی طرح سے develop ہوں گے اور جب cells اور DNA structure different ہوگا autoimmune problems create ہو جائیں گی اور پھر اس کی normal birth نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خلق تدبیر ہیں جس کے اندر time process ہے you have to go from one distance to another even you follow the displacement method اس پہ time required ہے یہ آپ اڑ کے نہیں جا سکتے لیکن جب اللہ تعالی خلق تقویم کرتا ہے خلق تدبیر میں تو اس پہ time space نہیں ہے کن فیا کون ایک چیز ہو تو ہو جائے گی بے شک وہ دنیا میں ہو اس کو کہتے ہیں معجزات اللہ کی معجزات مطلب something to bypass from the physical laws of nature موسیٰ علیہ السلام نے ایسا مارا red sea steps ایسے ہو گیا کس طرح ہوا یہ اللہ کا جو ایسا قانون ہے جس کو خلق تقویم کہتے ہیں وہ اللہ اپنی مرضی سے اپنے نبیوں پہ ڈالتا ہے اور خود چاہے تو کر لیتا ہے یہ اصل میں ساری بات ہوتی ہے اس کو سمجھیں لیکن normal laws physical laws of nature ہر بندہ جو ہے وہ bound ہے and he has to follow if you want to go somewhere you need to walk or you need to take a car for a right or you need a plane to go but you cannot just sit there and just go there یہ اللہ کے قوانین ہے جو اللہ نے دنیا میں کر دیا طبیعی صاحب نے مرجم جب آئیں گے تو جب آئیں گے تو فرشتے سے آئیں گے وہ خلق تقویم کہلیں یا وہ physical laws of nature کے خاص خصوصیات ہیں علم الارواح سے اور وہ جیسے اتریں گے تو وہ سیڈی رکھے جو بھی رکھے physical laws of nature کو فالو کر کے نیچے اتریں گے وہ سنت ہے نبیوں کی تو اب دیکھیں ایتھیس پھستا ہے اگر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ بگ بینک سے پہلے کیا تھا تو یہاں پہ ساری کھیل ایتھیزم کی ختم ہو جائے گی یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں کس نے کس کو بنایا او بھئی چھوڑو بگ بینک کس نے بنایا اور بگ بینک سے پہلے کیا تھا اس کی انفرمیشن ہمیں لاکر دو وہ انفرمیشن ہمارے پاس ہے اس کو عالی و ارواح کہتے ہیں جہاں پہ کوئی ٹائم ان سپیس نہیں جہاں پہ اللہ کن فیہ کون کا فلسفہ چلتا ہے بس دنیا بن گی physical laws of nature آگے اب تابانین ہوگے ہر سولر سسٹم ہر گیلیکسی ہر سٹار جس کے پاس ہر چیز روٹیٹ کرتی ہے انہیں گیلیکٹیکل پاف انہیں سب کے اپنی ایک گریویٹیشنل پل اپنی گریویٹیشنل فورس ہے وہ فورس اس چیز کے اوپر ویریٹ کرتی ہے اللہ نے ہمیں جس دنیا میں ڈالا جس ارد جس کو الارد بولتے ہیں یہ ہمیں اللہ نے ایسی جگہ پہ رکھا ہے جس کو سورہ رحمان میں فرمائے وَسَّمَا عَرَفَعَا وَوَدَعَالْمِيزَان اور پوری کاسمولوجی کاسمولوجیکل کیونکہ کاسمک بیلنس میں ہم نے سارے میزان متقڑا کر دیا اللہ نے ہر شئے کاسمک بیلنس میں کھڑی کی دیا نہ گریویٹیشنل پل لوز ہوگی نہ اس کو پل ہوگی سنٹری پیٹر فورس ہے سنٹری فیوگل فورسز یہ ایسے بیلنس میں چل رہی ہیں کہ ہر چیز وہ سوئم کر رہی اپنے آرپیٹر پاس میں یہ سسٹم ہر جگہ پہ کائنات میں موجود اور کیا ہے کیا نہیں ہمیں نہیں پتا یہ تمام سسٹم فیزیکل لاؤز آو نیچر کے باؤنڈ ہیں لیکن اس سے پیچھے کیا تھا بتاؤ ہمیں آکے ایتھیس سارے ہمیں جس دن تم بتا دوگے اس دن ہم تمہاری بات سنیں گے اس سے پہلے اللہ کا کن فیہ کون تھا اس نالج سے آپ لوگ جو ہیں بالکل غافل ہیں اور یہ ہمارے نبی نے فرما دی ہے سپیرچول اور فیزیکل دونوں آنکھیں کھلیں گی فتنہ دجال کو سمجھو گے ایک آنکھ کھول لوگے یک طرف آنکھ جو ماتے کی ہوگی تو وہ صرف دجال ہوگی اور اگر ایک دوسری آنکھ بن کر کے رہبانیہ صرف سپیرچولزم صرف یہ جو ہے کیا نام ہے ناستیسزم میں گز جاؤ گے تو آپ سلفش آسٹیریٹی گریڈ میں مر جاؤ گے آپ کو پتہ ہی نہیں کوئی اگلا بندہ کیا کرا کیا نہیں دنیا میں آئے ہو تو دنیا میں بھی کرنا ہے اور آخرت کے لیے بھی تیاری کرنی ہے یہ نہیں کہ اس ورلڈ کے اندر آنکھیں بن کرو آخرت کے بیٹھے رو دنیا میں مرے مرے لوگ کچھ نہیں بھاڑ میں جائیں سارے یا پھر دنیا میں مادہ پرست ہو جو آخرت کے بارے میں سوچنا بن کر دو اور حیوان نیرے حیوان بن جو یہ نہ کرو کہ ماں اور بہن میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کیونکہ ہم تو مانتے نہیں یہ تو سارے جو ہے سبجیکٹیو موریلٹیز ہیں یا پھر ابجیکٹیو موریلٹیز ہیں ہم نے تو یہ خود بنانا ہے ہمیں پاس کوئی ابجیکٹیو موریلٹی نہیں ہے یہ ساری باتیں جو فلسفے یہ جو ایتھیسٹک کانسپس ہیں کریٹیکل یہ ساری بکواسات میں آپ کو گھما گھما کے اصل مدے پہ نہیں لائیں گے بتاؤ یہ کہتے ہیں who created god میں کہتے ہیں who created you first talk about yourself first bring the answer who created you then we will discuss who created Allah وآخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمين